پتی جیسا بھی ہو بیوی کے سر پر بہت بڑا سایا ہوتا ہے جب وہ نہ رہے تو عورت کی زندگی جیتے جی نرک بن جاتی ہے لیکن میں وہ بدنصیب ہوں کہ میرے زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں میرا ہی بیٹا تھا وہ اندھیری رات میں کیسے بھول سکتی ہوں جس کی سیاہی نے میری سارے زندگی برباد کر دی راہل میرا بائیس سال کا بیٹا تھا گھر کا اکیلہ ہی کمانے والا تھا اور وارز بھی میرے پتی کے دیہان کو بس کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ ایک رات ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہنے لگا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے لیکن میں نے انکار کر دیا وجہ ہی ایسی تھی میں کبھی بھی راہل کی شادی اس لڑکی سے نہیں گھر سکتی تھی لیکن میرا انکار کرنا تھا راہل آپے سے باہر ہو گیا اس نے اس لڑکی کو تو وہاں سے بھگا دیا لیکن میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھ سے زبردستی کھیشتا ہوا کمرے میں لے گیا میری جان اس وقت فنا ہوئی جب اس نے مجھے بیٹ پر پٹکا اور کمرے کی کنڈی لگائی کہنے لگا آج تمہارے انکار کی تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا والوں کے سامنے مو چھپاتی فیروگی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میرا غم اور غصے سے برا حال تھا میں نے کہا شرم کرو میں ماں ہوں تمہاری لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور پھر میرے ساتھ وہ منظر سن کر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے راہل میرے پتی کی کلوتی اولاد تھا اس لیے میرے پتی نے اس کے اب تک سارے لاد اٹھائے تھے اس لیے خودگرزی اور بدتمیزی اس کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہے مجھ سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کرتا تھا بچپن سے ہی میرا پتی سے سکھاتا آیا کہ راہل تم میری ساری جائداد کے اکیلے وارث ہو کچھے دماغ میں جب یہ باتیں کئی بچہ بار بار سنتا ہے تو خود بخود ہی اس کے اندر یہ ساری باتیں خودگرزی کے طور پر آ جاتی ہے راہل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا وہ پورے گھر میں یوں رہتا جیسے وہ مالک ہے اور میں اس کی نوکرانی مجھے نہیں یاد کہ اس نے مجھے کبھی ماں کہا ہو میرا نام عیشہ ہے اور وہ مجھے عیشہ ہی کہہ کر پکارتا تھا پہلے پہل جب اس نے مجھے یہ کہہ کر پکارا تو مجھے لگا شاید میرا بدی مجھے اسی نام سے پکارتا ہے تو اس لیے راہل کے زبان پر بھی یہی چڑھ گیا ہے میں نے اسے فوراں ٹوک دیا کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں مجھے ماں کہا کرو لیکن وہ سات سال کی عمر میں بھی بہت ہی بدتمیز قسم کا تھا کہنے لگا نہیں میں تو تمہیں عیشہ ہی کہہ کر پکاروں گا مجھے اس کا لحظہ بہت برا اور بدتمیز سے لگا تھا میں نے ایک تھپڑ اس کے موہ پر مار دیا لیکن میں نے ہی جانتی تھی کہ یہ تھپڑ مجھے اس قدر مہنگا پڑ جائے گا میرا پتیس وقت آفیس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور راہل اسکول کے لیے تیار ہو چکا تھا میں اسے ناشتہ بنا کر دینے لگی تو کہنے لگا مجھے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پسند ہے عیشہ اس کی اس بدتمیزی پر مجھے بھی گصہ آ گیا میں نے کہا مجھے ماں کہا کرو میں ماں ہوں تمہاری وہ کہنے لگا عیشہ ہو تم اور میں تمہیں عیشہ ہی کہہ کر پکاروں گا مجھے اس فر بہت گصہ آیا میں نے اس کے مو پر تھپڑ مار دیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کس کا انجام مجھے تڑپا کے رکھ دے گا وہ رونے لگا اسی وقت میرا پتی کمرے سے باہر نکلا راہل سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا راہل نے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا اس عورت نے مجھے تھپڑ مارا ہے میں نے کہا کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا مجھے ماں کی بجائے عیشہ کہہ رہا تھا میری بات تو میرے پتی نے پوری سنی بھی نہیں کہ زوردار تھپڑ میرے مو پر مار دیا کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے والی مجھے میں بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کچن میں لے گیا اس ٹاپ جلایا اور جلتے چھولے پر میرا ہاتھ رکھا میں بری طرح سے بلبلہ اٹھی تھی چیخنے لگی چلانے لگی لیکن میرے بے رہم پتی کو مجھ پر ترس نہ آیا راہل یہ سب دیکھ کر ہستے ہوئے تعلیہ بجا رہا تھا میرے پتی نے مجھ سے کہا خبردار جو تم نے دوبارہ راہل پر ہاتھ بھی اٹھایا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا پتی ایسی حرکت بھی میرے ساتھ کر سکتا ہے وہ بھی ایک بچے کے لیے ایک باپ ہی اپنی بیوی کے بچے کے سامنے اہمیت نہیں دے گا تو وہ کیوں عزت دے گے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میں روتی بھی لگتی اپنے کمرے میں چلی گئی وہ اگر اسی طرح سے گزرتا چلا گیا اور آخر کال راہل دس سال کا ہو گیا تھا اور اس کی خودگرزی اور بھی پڑوان چڑ گئی تھی وہ اسکول سے آتا تو میں کھانا تیار کر کے رکھ دیتی تھی کیونکہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ طفان کھڑا کر دیتا تھا لیکن آج صبح سے ہی مجھے بکھار تھا مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کھانا بھی نہیں پکا سکی تھی کل کی سبزی موجود تھی میں نے سوچا کہ وہی آج راہل کو دے دوں گی راہل جب اسکول سے واپس آیا میں نے بڑی مشکل سے ہی اس کے لیے روٹی بنائی تھی وہ سیدھا کچن میں آیا اور کہنے لگا ایشاہ روٹی نہیں بنائی ابھی تک نہ جانے تم کیوں اتنی سوست اور کامچور ہو میں نے کہا مجھے صبح سے بکھار ہے میں نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا لیکن کل والی سبزی دیکھ کر اس نے کھانے کی پلیٹ پکڑی اور زور سے فرش پر فیک دی تم مجھے باسی کھانا کھلا کر بیمار کرنا چاہتی ہو میں نے انہی میں سر ہلا دیا میں نے کہا مجھے صبح سے بکھار ہے مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میں بکھار میں ابھی بھی تپ رہی تھی میرا سر بری طرح سے چکرہ رہا تھا لیکن راہل بھی شاید اپنے باپ کی طرح ہی بے رحم تھا کہنے لگا یہ ڈراما میرے سامنے مت کر اور چل کھانا بنا میں نے اس کی بات پر کان نہیں رگائے کیونکہ مجھے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا کھانا بنانا تو بہت دور کی بات تھی میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی وہ چیکتا چلھاتا رہا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ نئے سیرے سے کھانا بناتی میرا پتی اپنے آفیس سے شام کو ہی واپس لوٹتا تھا لیکن آج شاید راہل کے فون کرنے پر جلدی آ گیا تھا میں اس وقت بخار میں بحال پڑی سو رہی تھی جب وہ آیا اور میرا بازو پکڑ کر چھٹکے سے مجھے اٹھا کر بیٹھا دیا کہنے لگا بتمیز عورت تجھے میں اس لئے شادی کر کے نہیں لیا کہ تو میرے بچے کو بھوکا رکھے گی یہ کہہ کر وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کچن میں لے گیا میرا تو بخار سے برا حال تھا سر چکرا رہا تھا میں بھی گھسٹے ہوئے پتی کے ساتھ چلی گئی اور بڑی مشکل سے بولی کہ مجھے بہت تیز بخار ہے مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے میں نے کھانا بنا کر دیا تھا مگر راہل نے میں صرف اتنا ہی بول پائی تھی کیونکہ پتی نے مجھے اور بولنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور پھر گرم طوے پر میرے ہاتھ رکھ کر میرے چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنے لگے میں دور سے بربلا اٹھی تھی بخار تو پہلے ہی تھا اب درد کی ٹیس پورے بدن میں پھیل چکی تھی مگر جب پتی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور درد کی ٹیس میرے پورے بدن میں درد کرنے لگی تو میں چیخے مار کر بے ہوش ہو گئی اس کے بعد پتی کتنی ہی دیر مجھے مارتا رہا مجھے کچھ یاد نہ رہا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں یوں ہی کچن کے فج پر پڑی ہوں میرے ہاتھ جلے ہوئے تھے اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے پورا وجود درد کر رہا تھا بخار ابھی بھی تھا مگر اس کے باوجود میں سسکتے ہوئے اٹھ کر پیچھے دیوال سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا تب ہی مجھے قدموں کی آواز سنائی دی راہول چلتا ہوا کچن میں آیا تھا اور آ کر میرے سامنے ایک عجیب سی مسکراہت سجا کر کہنے لگا جب نوکر مالک کی بات نہ مانے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس گھر کا مالک تھا یہی سب تو وہ سنتا رہا تھا اس نے تو اپنی ماں کی ذرا بھی عزت نہ رکھی تھی پتی نے مجھ سے اگلے کئی دنوں تک کوئی بات نہ کی اور نہ ہی مجھے دوال آ کر دی میں گھرے لئے ان اس کے اپناتے ہوئے ہی اپنی طبیت ٹھیک کرنے لگی اس کے بعد تو جیسی بھی حالت ہو چاہے مر بھی رہی ہوں تو میں نے راہل کی بات کو کبھی خالی نہ جانی دیا تھا اس کے لئے تازہ کھانا بنایا کرتی اور اس کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہا کرتی مگر اس کے باوجود اس کا رویہ دن با دن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا پتی نے بھی اب مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی وہ راہل سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے ہر وقت قصہ کرتے تھے کہ جو راہل کہے وہی کرو اس کے حکم کا پالن کرو اس کے حکم کے خلاف مچانا میری اب یہی کشش ہوتی کہ باپ بیٹے کی شکایت کو موقع نہ دوں میری ساری حسرتیں تو جیسے دل میں ہی دفن ہو چکی تھی راہل بارہ سال کا ہو چکا تھا اور اب سمجھدار تھا مگر اس کی نفرت اور بتمیزی تو جیسے آسمان پر پہنچ چکی تھی وہ مجھے کبھی بھی تمیز سے بلایا ہی نہیں کرتا تھا ایک روز وہ گھر پر ہی تھا آج اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی میں جب اس کے کمرے میں باہر گئی تو مجھے اندر سے عجیب سی بدبو آنے لگی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میں نے ایک جھٹکے سے جب دروازہ کھولا تو اندر راہل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگرٹ تھی وہ بے فکر ہو کر سگرٹ کے کش لگا رہا تھا میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی بارہ سال لڑکے کے ہاتھ میں سگرٹ میں نے آگے بڑھ کر راہل کے ہاتھ سے وہ سگرٹ چین لی اور پھر اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی کیوں اپنی جان کے دشمن بن بیٹے ہو آنے تو تمہارے بابا کو آج ہی بتاتی ہوں مگر راہل نے تو حد ہی پار کر دی تھی وہ گسے سے اٹھا اور بغیر لحاظ کیے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا میں اس سے کری حیرت میں پڑ گئی تھی وہ میرا بیٹا تھا اور وہ اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا چکا تھا اور میں نے بے یقینی سے راہل کی طرف دیکھا اور بولی کہ کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی شرم نہیں ہے میں تمہاری ماں تھی اور تم مجھے ہی تھپڑ مار رہے ہو وہ مجھے دھکا دے کر بہت ہی گستے سے کہنے لگا چل چل نکل یہاں سے تو میری ماں نہیں ہے صرف ایک معمولی سی نوکرانی ہے جسے میرا باپ جھوپڑی سے اٹھا کر لائیا تھا تاکہ وہ اس گھر کی صاف صفائی کروا سکے اور میرا کہنا منوا سکے دوبارہ خود کو میری ماں کہا تو اس سے بھی برا ہشت کروں گا اس کے موں سے آج جب یہ سنا تو مجھے اپنا وجود بے مطلب سا لگنے لگا میں رونے لگی اور خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل آئی ہاں یہ سچ تھا کہ میں راہل کی سوتیلی ماں تھی مگر تھی تو ماں ہی نہ میں نے اسے پال پوس کر اس عمر تک پہنچایا تھا مگر آج اس نے کیسے مجھے بالکل ہی بے عزت کر دیا تھا مجھے آج بھی وہ رات یاد تھی جب میری ماں نے مجھے ودا کر کے راہل کے بابا کے ساتھ بھیجا تھا میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا راہل کے بابا جیسے شخص کا رشتہ آنا ہی ان کے لئے خوشی سے کم نہ تھا کیونکہ وہ اچھا کھاتے کماتے تھے میں تو جوان تھی مگر راہل کے بابا پکیس عمر کے آدمی تھے مگر میرے ماں باپ نے ذرا بھی سوچے سمجھے بغیر میری شادی راہل کے بابا سے کر دی اور بدائی سے پہلے میری ماں نے ہاں جوڑ کر مجھے یہی کہا کہ تم اس گھر میں دوسری بیوی بن کر جا رہی ہو راہل کا ایک ماں کی طرح خیال رکھنا اور اپنے پتی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا یہ نہ ہو کی کل تک تم پر کوئی بات آئے اور وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یہ بات ہمیشہ اپنا دماغ میں رکھنا بیٹی کی تمہارا باپ ایک دیہاری کرنے والا مزدور ہے اس کے سر پر تمہارے بات اور بیٹیوں کا بھی بوجھ ہے میں ماں کی نصیت پلو سے بان کر یہاں تک آ چکی تھی اور شادی کی رات جب میں دلہن بنی اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی تو وہ کمرے میں آتے ہی نہیں تھے کیونکہ راہل ان سے بنا وجہ کے زد کر کے اپنے پاس روک لیتا تھا جب کچھ دیر بعد میرے پاس آئے اور ہم نے کچھ باتیں کی تو ایک بار پھر اچانک سے راہل دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا اور زد کرتے ہوئے اپنے بابا کو اپنے ساتھ لے گیا مجھے میرے پتی نے کبھی یہ نہیں کہا تم میری بیوی ہو یہ گھر تمہارا ہے تم ہی اس گھر کی ہر چیز کی مالک ہو اس نے کہا یہ گھر اور میرا سب کچھ راہل کا ہے وہ اس گھر کا مالک ہے آج اس مالک نے مجھے میری اصلی حیثیت یاد دلا دی تھی شام کو جب راہل کے بابا گھر آئے تو میں نے راہل کی حرکت کے بارے میں انہیں صاف لفظوں میں بتایا راہل تو ان کے سامنے صاف مکر چکا تھا اور کہنے لگا کہ بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جان بوس کر بس مجھے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے ورنہ میں کیوں سگرٹ پیوں گا راہل کے بابا کو شک ہوا انہوں نے اس کے گمرے کی تلاشی بھی لی بگر وہاں سے کچھ بھی نہ ملا الٹا وہ مجھ پر ہی چڑ گئے اور بات سناتے ہوئے کہنے لگے کہ اگلی بار میرے بیٹے کے خلاف بات کرنے سے پہلے سو بار سوچنا برنہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے یہاں لیا تھا اور پھر تمہیں اس گھر سے نکلنے میں ایک منٹ کی بھی تیری نہیں کروں گا میں تو در کے مارے حیران ہو چکی تھی آخر کرتی بھی کیا راہل کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اور برباد ہو جاتا یہ سب دیکھ کر کبھی خاموش رہنا پڑا وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا اور راہل بڑا ہوتا گیا وہ تو مجھے تو کہہ کر بلایا کرتا تھا اور کبھی کبھی تو نوکرانی بھی کہہ کر مجھ سے اپنے سارے کام کروایا کرتا تھا پتی کو بھی اب مجھ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا میں تو بس نوکرانی بن کر ہی رہ چکی تھی لیکن ایک دن رب نے میری سن لی راہل سولہ سال کا تھا کہ جب میں امیس سے ہو گئی اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا میری گود بھر گئی تھی میرا اپنا بچہ اگر ہو جاتا پتی بھی خوش تھا اس کا رویہ بھی مجھ سے اچھا ہو گیا تھا لیکن یہ بات راہل سے برداش نہیں ہوئی وہ مو سجائے بیٹھا تھا لیکن میں نے بھی پروا نہیں کی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر جلتا ہے مجھے ڈاکٹر بیڈ ڈریس کا مشورہ دے کر گئے تھے لیکن پھر بھی میں کھانا خود ہی بناتی تھی میں دوپیر کو اٹھتی تو سوچا کہ رات کے لیے کھانا بنا لوں لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو بری طرح سے میرا پیر فصلہ تھا اور اگلے ہی لمحے میں مو کے بل بہت زور سے گری تھی کیونکہ کچن میں سرف فالہ پانی گرایا گیا تھا میرے پیٹھ میں بہت درد ہونے لگا میں چلھانے لگی جب راہل ہستہ ہوا کچن میں داخل ہوا کہنے لگا تو اپنے خون کو میری جائداد میں حصے دار بنانا چاہتی تھی لہٰج میں نے وہ بھی ختم کر دیا یہ سب کچھ صرف میرا ہے اور کسی کو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں میں رات تک وہیں روتی تڑکتی رہی راہل گھر سے باہر چلا گیا جب پتی گھر آیا تو مجھے دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا میرا بچہ ختم ہو چکا تھا میں بہت روئی لیکن اس کا الزام بھی پتی نے مجھ پر ڈال دیا کہ میں نے کیچند ہونے کی کوشش کی تو میں گر گئی یہ بات بھی راہل نے ہی انہیں بتائی تھی راہل اب انیس سال کا ہو چکا تھا اور اس کی عادتیں اور خراب ہو چکی تھی کہیں راتیں گھر سے باہر رہنا جھوٹ بول کر پاپا سے پیسے لینا الگ الگ طرح کی بری عادت جیسے اس میں سما چکی تھی اس کی سنگت اتنی خراب تھی کہ محلے سے شکایت آنا شروع ہو گئی مگر راہل کو بابا کو تو اس پر اندھا بھروسہ تھا ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے پتی کی موت ہو گئی ان کا سایہ سر پر تھا تو خود کو سرکشی سمجھتی تھی مگر اب ان کے جانے کے بعد میں تو بالکل اکیلی ہو چکی تھی راہل تو ویسے ہی کبھی میرا نا بنا تھا بھلا وہ مجھ سے کیسے محبت کرتا بابا کی موت پر وہ بھی دکھی تھا مگر پھر سب کچھ بھول بھلا کر زندگی کے مزے لوٹنے لگا وہ تو اب مجھ سے اور بتتمیزی کرنے لگا تھا ایک دن اس نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ایک لڑکی کو لے کر گھر آ گیا وہ لڑکی بہت رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی راہل اسے جھڑک کر چپ کروانے لگا میں کبھی راہل کو دیکھتی تو کبھی اس لڑکی کو راہل تو لڑکی کو اگوا کر کے لے آیا تھا وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ آنٹی مجھے بچا لیں یہ راہل مجھے مار دے گا یہ زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے راہل گسے سے کہنے لگا کہ میں آج اور ابھی اس سے شادی کرنے والا ہوں اے نوکرانی جا کر میرا کمرہ سجا آج میری سوہاگ رات ہے میں کسی طور پر اس کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی وہ لڑکی ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ کر بھیک مانگنے لگی وہ معصوم لڑکی تو ایک کالج میں پڑتی تھی گریب باپ کی بیٹی تھی راہل کا اس پردیل آ گیا اور اسے منانے لگا مگر وہ اس کے جھاسے میں جب نافس ہی تو آج وہ زبردستی اسے اٹھا کر گھر لے آیا تھا راہل اس قدر گر سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں اس لڑکی کو راہل سے چھڑوا کر اپنے پاس لے آئی اور گستے سے کہنے لگی کہ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ زادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی جا کر اسے واپس چھوڑ کر آؤ ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا وہ ڈھیٹ پنے کی حد پار کرتے ہوئے میرے پاس آیا اور چیختے ہوئے بولا کیا کرے گی تو تو کر ہی کیا سکتی ہے نوکرانی تو مجھے دھمکی دے گی اتنے پر نکل آئے ہیں تیرے چپ چاپ لڑکی کو ادھر کر بڑنا میں نے راہل کو ڈاٹا اور منع کیا کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو میں پورے محلے کو تمہاری کردود کا بتا کر تمہارے خلاف سکت قدم اٹھاؤں گی مگر راہل تو جیسے آگ بھبولا ہو چکا تھا اس کی اکڑ کو ٹھیس پہنچی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے زبان درازی کی ہے وہ گسے میں بڑھ کر میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر بولا کہ تیرے اتنی حمد کہ میرے سامنے زبان چلائے آخر تجھے اتنی اجازت دی کس نے کہ تُو میرے سامنے کھڑی رہ کر اس قدر بول سکے آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ دنیا تیرے جیسی عورتیں یاد رکھے گی میں تو در کے مارے اس کو دیکھنے لگی تھی اس سے پہلے کی چھکا اور کرتی راہل مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور ویٹ پر پٹک دیا میں حیرت اور بے یقینی سے راہل کو دیکھ رہی تھی آخر یہ کرنے کیا والا تھا دماغ پھٹ رہا تھا میں کاب چکی تھی آخر وہ ایسا بھی سوچ سکتا تھا میں گستے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس کے چہرے پر دے مارا وہ بلبلہ اٹھا تھا میں اس کے چہرے پر تھوک کر بولی کہ شرم کر ماں کا درجہ رکھتی ہوں میں تمہارے لیے اندھے مد بنو تم انسان ہو یا جانور خود کو اس حد تک مد گراؤ کہ نرک بھی تمہیں سوئی کار نہ کرے راہل بہت ہائپر ہو چکا تھا اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر سکا تھا پھر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر میرے ساتھ جو غلط حرکت کرنا چاہی وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس پر تو جیسے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا میں سوتیلی ہی صحیح مگر اس کی ماں تھی اور اس کے مرے ہوئے باپ کی بیوی تھی میں نے اسے خود سے دور کیا مگر وہے تو مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرنا چاہتا تھا اس نے مجھے دوبارہ بستر پر پٹک دیا اور بالوں سے دبوچ کر گالیا بکتہ ہوا مجھ سے زبردستی کرنے لگا میں اسے ہار نہیں مان سکتی تھی راہل جیسے درندے لڑکے کو آج میں سبق سکھانا چاہتی تھی میں نے فوراں سے سائٹ ٹیبل پر موجود کانچ کا گملہ اٹھایا اور راہل کے سر پر دے مارا میں نے اسے راہل کے سر پر کئی بار مارا راہل گر کر تڑپنے لگا خون کی دھارے نکل کر آس پاس بہنے لگی تھی اس کے سر میں کانچ کے ٹکڑے گھس چکے تھے تھو ہے تجھ پر اور تجھ جیسوں پر تم تو وہ ناسور ہو جسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا تو انسان نہیں سپولا ہے جسے دنیا جہاں کی عزت اور محبت دے کر بھی دیکھ لی اس کے باوجود وہ اپنے ہی پاننے والے کو دسنا نہیں چھوڑتا راہل زمین پر گرات تڑپ رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا مگر میں وہی زمین پر سہم کر گری رو رہی تھی راہل کی اب سے لے کر بچپن کی ساری یادیں اور بدتمیزیاں میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی بکھرے بال اور جنگہ جگہ سے فٹ چکے کپڑے مجھے گھنائی تھی راہل سے وہ تڑپ کر اب بے حرکت ہو چکا تھا خون بہہ کر مجھ تک آیا مگر میں یوں ہی بد بنی بیٹھی اسے دیکھتی رہی راہل مر چکا تھا میں اسے مارنا تو نہیں چاہتی تھی پر آج اس کے اندر کے جانور نے اسے مار دیا تھا دھنیواد دوستو